موسیقی اور بیان پر پوائنٹ سکورنگ جاری پولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جمہوریت میں اس طرح میڈیا پر پابندی نہیں لگتی شہباز حکومت کی جانب سے صحافیوں کے خلاف مقدمات پر عمران خان برس پڑے کہا عمران ریاض، عرشت شریف، سمی ابراہیم اور سابر شاکر پر کیسز بنایا جا رہے ہیں بول نیوز اور شہب شیخ کو بھی جھوٹے مقدمات میں بھسایا گیا ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانا ہے کسی جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندی نہیں لگتی وہ صحافی جو محب وطن پاکستانی سنجھ جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں عمران ریاض خان پہ، عرشت شریف پہ، سمی ابراہیم پہ سابر شاکر پہ، بول ٹیلیوزن اس کا جو شوائب، ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز اپنی قوم سے آجیب کہتا ہوں کہ جو یہ ہو رہا ہے آج میرے ملک میں جمہوریت کو نقصان، معیشت تباہ، مہنگائی، امریکہ کی غلامی، اداروں کی تباہی بڑے بڑے چور، اربو روپے کی چوری کر کے این آر او چوری ماف ہم نیوٹرل ہیں، مگر لوگ جانتے ہیں کہ پاور نیوٹرلز کے پاس ہے اور چوروں کا ٹولہ ملک کو جہاں لے کر جا رہا ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تاریخ ماف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں امران قان کا شانگلہ میں جلس آیام سے خطاب کہا مسلط لوگ ملک کو دیوالیت کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں یہ لوگ الیکشن نہیں جیت سکتے الیکشن کمیشن سے مل کر دھانلی کی تیاری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب سے حکومت آئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پاکستان روس سے سستا تیل نہیں خانی سکتا کیونکہ امریکہ کی اجازت نہیں ہے شہباز شریف کبھی کشمیر پر بات نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختون قام آزادی کی تحریکی تیاری کر رہا ہوں قوم تیاری کرے ہفتے کو دیر جلسے میں اگلا لاحے عمل دوں گا اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں بسم اللہ نیوٹرل ہو پاور آپ کے پاس ہے اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں معاشی حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں لوگوں کو خوف یہ ہے کہ ملک کا دیوالیاں نکل نہیں کی طرف مل جا رہا ہے جو آج حالات ہیں روپیہ گر رہا ہے ملک کی دولت پہ کم ہی آ رہی ہے لوڈ شیڈنگ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے امریکنوں کے غلاموں کی حکومت نے امریکہ سے ڈر کے روس سے تیس فیصد تیل کم قیمت پہ اس لیے نہیں لے رہا کہ امریکہ سے اجازت نہیں ملی ہندوستان کے لوگ وہ روس سے تیل خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کی آزاد فارن پالسی پاکستان نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ امریکہ امریکہ کے غلام اوپر بیٹھ گئے جو آپ کے پاس ابھی تقریر کر کے کہا چیری بلوسم نہ یہ کشمیر پہ بات کرے گا یہ امریکہ کی غلام حکومت جو اجنڈا ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کا ہے وہ لگو کر رہی ہے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے آج میں آپ سے وعدہ لینے آیا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے حقیقی آزادی کی تحریک میں اپنی پوری پلاننگ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری آزادی کی تحریک ہے یہ تب تک جلے گی جب تک صاف اور شباب الیکشن یہ حکومت نہیں کروائے گی موجودہ حکومت کی عوام پر مہنگائی کی شالنگ جاری ہے پیٹرول اور ڈیزل کے بعد بجلی کا بھی بم گرا دیا گیا ہے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ سات روپے اکانوے پیسے کا اضافہ کر دیا گیا نوٹیفکیشن بھی جاری ناپرا نے بجلی کی قیمت میں چوبیس روپے بیاسی پیسے فی یونٹ مقرر کر دی مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز ملک سعید آوان سے ملک سعید آوان بتائے گا اس حوالے سے مزید ملک سعید آوان بتائے گا بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے اور اب فی یونٹ کی قیمت کیا ہو رہی ہے یہ بالکل بجلی کی اور تیرس میں سات روپے کانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ بجلی کا اور تیرس سولہ روپے کانوے پیسے سے بڑھ کر چوبیس روپے چوبیس روپے بیاسی پیسے ہو گیا ہے ناپرا نے اس کی منظوری دے لیا ہے اور نورسکیشن جاری کرنے کے لیے اس کو وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ہے ناپرا نے فیصلے کو حتمی لوٹسکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوایا ہے بھی یہ کمپیو نے ملٹی ائر تیرس کی مد میں اضافہ مانگا تھا تیرس بڑھنے کی بنیادی وجہ روپے کی قدر میں کمی اور انر میں اضافہ ہے اس کے علاوہ ناپرا نے اپنے فیصلے میں یہ بھی بتایا ہے کہ جس کو بھی پل ریوینیو کا تخمینہ 805 ارور پر متوقع ہے کہ فیصلی لگت بشمول ایٹی ڈی 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 اور ایچ بی سی تیرسو چھے سٹھ ارور پر کا تخمینہ ہے سمانائی کی خریداری کی قیمت جو ہے یارہ سو بامن ارور پر متوقع ہے بسکول کے ٹرانسیشن اور ڈسٹیبوشن لاثیس کو بھی تیرہ اشاریہ چھتالیس پیسر سے کام کر کے جو ہے یارہ اشاریہ سٹر قیسر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک سعید آبان سوال سے آگاہ کرنے کے لیے اور کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر مہنگی بجلی خریدنے کے باوجود کے الیکٹک ڈی فالٹ کے قریب پہنچ گیا کے الیکٹک کی جانب سے ایس ایس جی سی کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں ایس ایس جی سی کا کہنا ہے کہ کے الیکٹک ڈی فالٹ ہوا تو گیس کی سپلائے کم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہوگا ایس ایس جی سی کے بلوں کی ادائیگی کا کل آخری دن ہے تین جون تک کے الیکٹک کو ایس ایس جی سی کے دس ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کرنا ہوگی اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ مہنگی بجلی خریدنے کے باوجود کے الیکٹک ڈی فالٹ کے قریب پہنچ گیا کے الیکٹک کی جانب سے ایس ایس جی سی کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں ایس ایس جی سی کا کہنا ہے کہ کے الیکٹک ڈی فالٹ ہوا تو گیس کی سپلائے کم کرنے کے علاوہ کوئی اپشن نہ ہوگا ایس ایس جی سی کے بلوں کی ادائیگی کا کل آخری دن ہے تین جون تک کے الیکٹک کو ایس ایس جی سی کو دس ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کرنا ہے بین الو قومی مالیاتی کارپوریشن اور ممالک کی معاشی قیفیت کا جائزہ لینے والی کامٹی موریز نے پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی اور مالیاتی صورتحال کے تحت اس کا درجہ مستحکم سے منفی کر دیا ہے موریز نے اپنے بیان میں پاکستان کو بی تھری ریٹنگ میں شامل کر لیا جسے جنگ ریٹنگ بھی کہا جاتا ہے یہ فیصلہ پاکستان میں غیر یقینی مالیاتی صورتحال اور بیرونی مالیاتی اثرات کی ضد میں ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے موریز کے مطابق گزشتہ قیمہ سے پاکستان شدید مالیاتی مشکلات کا شکار ہے دوسری جانب سیاسی افرد افری نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا ہے موریز نے پاکستان میں ذرم اثار کیا ہے شہباز حکومت عمران خان سے بدلہ نکالنے کے بہانے ڈھوننے لگی عمران خان کی خلاف سنگین مقدمے کے اندراج کیلئے ہنگامی وزارتی اجلاس بھی طلب کر لیا اجلاس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹس سے تعلق رٹھنے والے کئی وزرہ شریک ہوں گے عمران خان کے خلاف نئے مقدمے بنانے کا منصوبہ ترتیب دیا جائے گا سیاسی محاذ پر شکست کے بعد شہباز حکومت نیا کھیل کھیلنے لگی رانہ سنہ اور پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والے دیگر وزرہ آج منصوبہ بنتی کے لیے جمع ہوں گے اجلاس آج بزارت داخلہ میں رانہ سنہ اللہ کی زیر سدارت ہوگا اجلاس میں پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والے وزرہ کمرزمار کائرہ آزم نظیر تارد مریب ورنگزیب اور دیگر شریک ہوں گے عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا سیکشن ایک سو چوبیس اے کے تحت کاروائی کے فیصلے کا بھی امکان ہے نفرت پھیلانے کا الزام آئیت کیا جاتا ہے اس جن کے تحت عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے بھارتی اور اسرائیلی لابی سرگرم اور اپوزیشن لیڈر کیسے بنے مریم نواز نے بھی عمران خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر دی اپنے مطلب کی باتیں اٹھا لیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا عمران خان بتائیں تین ٹکڑوں والا نظریہ انہیں کس نے دیا یہ نظریہ آپ کو زیک گولڈ سمیت نے دیا یا اسرائیل نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ظلفکار علی بھٹو شہید ہوئے بینظیر بھٹو شہید ہوئیں لیکن آباز آئی پاکستان کھپے عمران خان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اقتدار کے لیے ہوش کھو بیٹھے ان کی سیاست کے تین سو ٹکڑے ہوں گے حکومت دماغی اور نفسیاتی امراض کے ماہرین کا بورڈ بنائے جو عمران خان کا معاینہ کرے جس اقتدار کے جانے پر عمران خان حواظ کھو بیٹھا ہے وہ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں اس سے پہلے اس نے کہا کہ یہ ملک تین ٹکڑے میں خدا نہ خاستہ تین ٹکڑوں میں بٹ جائے گا تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے تین حصے ہونے چاہیے تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو تین ٹکڑوں والا تھیری آپ لے کر پھر رہے ہیں یہ آپ کو کس نے دی ہے یہ کس کا ایجنڈ ہے کیا یہ زیک گولڈ سمیت کا ایجنڈ ہے یا جس ملک سے وہ بلونگ کرتا ہے اسرائیل یہ اس کا ایجنڈ ہے میرا اقتدار ہو تو پاکستان کھپے میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نہ خاستہ پاکستان نہ کھپے ظلفکار علی بھٹو ہید ہوئے بے نظیر بھٹو اپنی جان سے گئیں ان کی شہادت ہوئی لیکن کیا آواز آئی پاکستان کھپے میں نے اقتدار کی خاطر کسی بھی شخص کو کبھی اتنا ڈیسپریٹ ہوتے نہیں دیکھا جتنی ڈیسپریشن کا شکار یہ شخص ہے اور وہ اس اقتدار کے چلے جانے پر اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے جو اقتدار اس کا کبھی تھا ہی نہیں میر چافر میر صادق عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ بنانے کا پلان بنا رہے ہیں جس کی سزا عمر قید ہے پی ٹائر احنمائش عباز گل نے حکومت کو نشانے پر لے لیا انہوں نے سوال کیا کہ خان سے بڑا پاکستان کا وفادار وفادار اور کون ہے پاکستان کو انتشار کی جانب نہ دھکے لیں فیصلہ کن طاقت رکھنے والی قوتوں کو چاہیے کہ ان غداروں کو نکیر ڈالیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اسواحیل امریکہ اور بھارت کے تھینک ٹینکز نے پاکستان کو تین ٹکڑوں میں تقسیم گرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں اسٹیبلشمنٹ درست فیصلے نہ کیے تو ملک تباہ ہوگا سب سے پہلے فوج کا نقصان پہنچے گا چیئرمنٹ پی ٹی آئے امران خان نے دشمن کے منصوبوں کو بے نکاب کر دیا مول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں انٹرویو دیتے ہوئے امران خان نے کہا کہ پاکستان دیوالیا ہوگا تو یوکرین کی طرح ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کا پھر مطالبہ کیا جائے گا الیکشن کی تحریک لیے بغیر قوم ایس ایملی میں واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چیئرمنٹ تحریک انصاف نے کیا ملک کے خلاف ساسشوں کا پر تاچا امران خان نے ملک کے خلاف کی گئی ساسش کھول کر رکھتی چیئرمنٹ تحریک انصاف نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو ملک تباہ عورتی والیہ ہو جائے گا سب سے پہلے فوج کو نقصان پہنچے گا پاکستان تھے والیہ ہوگا تو یوکرین کی طرح ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جو مجھے گیم پلین نصر آ رہا ہے اس میں بیرونی ساس سے شامل ہے اگر اس واقعی اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہ کریں میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکراپٹ ہوگا جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی کیوں یوکرین سے انہوں نے لی دی ڈینیوکلرائز کرنے کی امران خان نے کہا اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے تھنگ ٹینکس نے پاکستان کو تین ٹکروں میں تقسیم کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں امپورجڈ حکومت امریکہ کی ہر طرح سے غلامی کرے گی میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین اسے ہوگی جو کہ آپ عام ان کے تھنگ ٹینکس ہندوستان کے تھنگ ٹینکس میں دیکھ لیں باہر جو سارے بلوچستان کو لیدہ کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلانز بنے ہوئے ہیں امران خان نے کہا پہلے الیکشن کی تاریخ دی جائے سازش قبول کر لی عوام کو فیسطہ کرنے دے ملک کون چلائے گا امریکہ کے بٹائے ہوئے مجرم پاکستان کا فیسطہ نہیں کریں گے نیشنل اسیمبلی میں واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں پیٹھو جس وقت ہم نیشنل اسیمبلی کے اندر واپس جاتے ہیں اس کا مطلب یہ جو ساری سازش ہوئی ہے اور مجھے اب ای پی کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس کو پریزنٹ آف پاکستان نے وہ خط بھیجا ہے جیئرمن پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت ہٹانے کی سازش میں الیکشن کمیشن ملوز تھا مارچ تو ہوگا تحفظ فراہم کرنا سپریم کورٹ کی زمداری ہے ایک قاتل بیانات دے رہا ہے کہ میں یہ کروں گا اور میفو کر دوں گا وہ قاتل کس قانون کے تحت پکر دکڑ کرے گا اور مارے گا امنان خان نے کہا کہ نفتہ اسماعیل کہہ رہے تھے امریکہ روس سے سستہ تیل خریدنے کی جاست نہیں دے رہا بھارت نے روس سے تیل خریدا اسے ڈیڑھ سے دو ارب ڈالر کا فائدہ ہوا حماد اثر نے روس سے تیل مہایدے کی بات چیت کر لی تھی ہمارے ملک کی مفاد میں تھا کہ ہم روس سے سستہ تیل خریدیں امران خان کے انٹرویو کی خود ساختہ تابعی شعبہ شریف نے دھمکی دی کہ امران نیازی سیاست کریں حد سے تجاوز نہیں فوج کوئینڈ سے بجانے کی دھمکی دینے والے عاصف زرداری نے کارکنوں کو گلی گلی احتجاج کی کال دے دی امران خان کے ٹکٹ پر منتخب راجہ ریاض بھی ہزیان بکنے لگے یوسف رزا گلانی بولے چیرمن پی ٹی آئی سے اپیل ہے وہ اپنا بیان واپس نے اہمکم پاکستان امران خان کا بیان کھل لم کھلا ملک دشمنی قرار دے دیا خالفین کا فافیلہ من پسند تعویلیں اور حرصہ سرائیاں کرنے لگے وسیر عاصم شعباز شریف کہتے ہیں امران نیاسی ملک کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہا ہے وہ اپنی سیاست کرے لیکن حد سے تچاوس نہ کرے اور ملک کی تقسیم کی بات کرنے کی حمت نہ کرے وہ عوامی عہدے کے لیے ناہل ہیں ثبوت کے لیے ان کا تاسا انٹرویو کافی ہے امران خان کے ٹکٹ پر منتخب راجہ ریاض بھی ہزیان بکنے لگے کہا امران خان اقتدار کی لالچ میں اندے ہو چکے ہیں اکومت قومی سلامتی کے ادارے اور عدلیہ امران خان کا بیان پر ایکشن لیں فوج کی اینڈ سے اینڈ بچانے کی دھمکی دینے والے آصف زرداری نے کارکنوں کو گلی گلی احتجاج کی کال دے دی کہا ملک کے تین ٹکڑے کرنے کی خواہش ہماری اور ہماری نسلوں کے جیتے چی پوری نہیں ہو چکتی پی پی رہنما یوسف رتا گلانی نے کہا ہے کہ بطور پاکستانی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ملک تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا رہے کہ افواج پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی ورداشت نہیں بیان سے واضح ہو گیا کہ امران خان کس ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں امران خان پاکستان سے جس طرح والہانہ محبت کرتے ہیں اسے پوری قوم جانتی ہے امران خان اداروں کو مضبوط اور مستحقم دیکھنے کے حامی ہیں تحریک انصاف کرانما شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا تاریخ بتاتی ہے کہ جب ماضی جب ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں تو ملک دو لخت ہو گیا ہمارے اداروں اور امام کو ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ملکی سلامتی اور ایک چہتی کے لئے درست فیصلے کرنا ہوں گے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں اپنی دفاعی قوت کے تحقیت کو یقینی بنانا ہے اگر خدا نہ خواستہ ملک دیوالیا ڈیکلیئر ہوتا ہے ہمارے دفاعی اصاصے جو ہماری بقاک لئے ناگزیر ہیں وہ بھی ان پابندیوں کے ذات میں آ سکتے ہیں آگے پھرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ راجہ ریاض لوٹا ایسوسییشن کے تابوں سے اپوزیشن لیڈر بنے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا معاملہ چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں اداروں سے توقع ہے کہ آئین ہی کردار ادا کریں گے تحریک انصاف کا کوئی رکنے اسیمبلی جانے کو تیار نہیں مقبوضہ قومی اسیمبلی کی کوئی حیثیت نہیں پواہ چوہتری برس پڑے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما نے کہا امید ہے وزیراعلا پنجاب کا الیکشن آئندہ ہفتے دوبارہ ہوگا پنجاب میں غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت ہے ملک پر غیر سنجیدہ اور نا اہل حکمران مسلط ہو گئے ہیں حکومت کے بعد زیر کھانے کو پیسے نہیں تو آپ اپنے عللے تللے کم کر دیں آپ اپنی ایرشیاں کم کر دیں تو زیر کھانے کی گنجائش تو نکل آئے گی اگر آپ حمد کرے تو بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کی جو کونسٹیوشن ہے وہ بڑی متنازع ہے اس وقت جو دو ممبرز اپوائنٹ ہوئے وہ راجہ ریاض چیرمنڈ لوٹا اسوسییشن کے تعاون سے یہاں لگائے گئے تو بڑا مشکل ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو آپ بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح سے لوٹ شیڈنگ کل سے پاکستان میں ہو رہی ہے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم کے منسٹر ڈاکٹر مسادق ملے اور انرجی کے وزیر جو قرم دستگیر صاحب ہیں وہ ریزائن کر دیں قرم دستگیر تو ویسی کھابے کھا رہے ہیں اور گجرانوالا کے کھاڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا جو کام ہوتا نہیں اسے چمٹا رہنا ضروری تو نہیں ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیلی لابی نے اپنا کام شروع کر دیا آنے والے دنوں میں ایٹمی اساسوں سے متعلق دباؤ بڑھے گا کیا پاکستان کو دوسرا یوکرین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے شیخ رشید نے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو عالمی سازش کے تحت خانہ جنگی کی طرف لے جائے جا رہا ہے عمران خان روس سے تیس فیصد کم نرخ پر گندم اور پیٹرل لے رہے تھے یہ منصوبہ سامراجی طاقتوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کر کے ناکام بنایا بھارت اب تیس فیصد ریائد پر گیس اور گندم خرید رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے پیچھے کون ہے بھارت سے تجارت کس کے کہنے پر کینے جا رہے ہیں نواز اور شہباز عوام کو مہنگائی کی چکی میں ڈال رہے ہیں جس سے بے روزگاری بڑھے گی مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا کہا بیان پوری قوم کی تزلیل ہے پاکستان کی سلامتی کا تحفظ پوری قوم کی ذمہ داری ہے عمران خان کا ملک کے تین ٹکلے اور ایٹمی اتساسوں پر بیان عالمی قوتوں کے ازائم کی نمائندگی ہے ہماری باشاور قوم ملکی سلامتی اور ایٹمی اتساسوں کا دفاع کر سکتی ہے عمران خان کے دو ٹک بیانات پر وزیراعظم شہباز شریف بھڑک گئے ٹویٹ میں کہا کہ عمران نیازی ملک کو دھمکیا دے رہے ہیں وہ عوامی عہدے کے لیے ناہل ہیں ان کے حالیہ انٹرویو اس بات کا بڑا ثبوت ہے شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی اپنی زیاست کریں حد سے تجاوز نہ کریں پاکستان کی تقسیم کی بات کرنے میں ہی مت نہ کریں بلٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے بریک کے بعد فشامتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر یہاں پر شامل کریں گے کہ چیرمن پی ٹی آئے عمران خان ملک کی سلامتی کے لیے فکر مند بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں ملک کی سلامتی کے لیے اپنے درد کا اظہار کیا تو جیو نیوز نے صحافتی اقدار کی دھجیاں اڑا دی حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرنا شروع کر دیئے جھوٹی خبریں چلانے والے ادارے جیو نے ایک اور جھوٹی خبر چلوا دی عمران خان کے بیان کا مفہوم ہی تبدیل کر دیا بول نیوز نے ذمہ دارانہ صحافت کا ثبوت دیا اور حقائق پر مبنی بیان عوام کے سامنے رکھ دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ملک دیوالیا ہو جائے گا تو سب سے پہلے فوج کو نفصان ہوگا جیو نیوز اس بیان کو من گھڑت کر کے چلاتا رہا جیو زر صحافت کا علم بردار صحافتی ادارے نے کر دیں تمام حدیں پار حقائق بتانے کے دعوے کرنے والے ادارے نے صحافت کی دھجیاں اڑا دیں بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں دیئے گئے عمران خان کے انٹرویو کو جیو نیوز نے توڑ مڑوڑ کر اور حکومتی خواہش کے مطابق پیش کیا یہ ہے زر صحافت پران خان ملکی سلامتی کے لیے فکرمند نظر آ رہے تھے ان کی باڈی لینگویج اور صحافی کے سوال کی ساخت کے مطابق انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اپنے درد کا اظہار کیا اگر اس وقت اسٹیپلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گا میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک بول نے جیو کے جھوٹے بیانیے کو بینقاب کر دیا اور رائے آمہ کی قیادت کا فریضہ انجام دیا حقائق پر مبنی صحافت عوام کے سامنے رکھتی اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں سب سے بڑا ادارہ کونس ہے جو ہٹ روگا پاکستانی فوج فوج ہماری آن بان اور شان ہے اگر ملک دیوالیا ہو جائے گا تو سب سے پہلے فوج کو نقصان ہوگا ایک بار پھر سنیں عمران خان کا کیا کہنا تھا اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپٹ سے کی پہل جاتے ہیں سب سے بڑا ادارہ کونس ہے جو ہٹ روگا پاکستانی فوج اگر اس وقت اسٹیپنشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کریں گے میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوگے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک بار اداروں اور ان کے سربراہان کا نام لے لے کر تنفیت کرتے رہے ہیں موجودہ حکومتی تحادیوں کا ماضی ایسے بیانات سے بھرا پڑا ہے اگر اس وقت اسٹیپنشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کریں گے میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوگے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی یاد ماسی عصاب ہے یارب عمران خان پر تنقید کرنے والے اپنا ماسی بھول گئے کل تکیداروں پر زہر اکلنے والے آج بھاشن بازی میں لگے ہیں شریف ہمیشہ سر فیرس رہے ایک نہیں کئی پار الزمات کی بوچھاڑ کی گئی جنرل کمر جعوید آجوہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قام کو اپنی خواہشات کی دین چڑھایا ممبران پارلیمنٹ کی خلید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھوڑا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی جنرل باجوہ صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا آپ کو نواز شریف کی صحب سادی مریم نواز بھی بیان بازی میں کسی سے پیچھے نہیں وہ بے ساکھیا تھی جس پر اس کی حکومت تھڑی تھی وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھرام سے حکومت زمین میں آ کر گر گئی سابق صدر آسل درداری کا انداز بھی جدہ نہیں کبھی جارہانہ تو کبھی تنصیہ انداز مکر نشانہ ادارہ ہی موجودہ وزیر خارجہ بلاوال پھٹو ماسی میں ملک ٹوٹنے کی وارننگ بھی دے چکے ہیں سعودی نظام سے غیرت و خودداری کو خطرہ ہے وفاقی حکومت سعود فری بجٹ پیش کرے سعود فری بجٹ پیش نہ ہوا تو گیارہ جون کو عوامی مارچ کریں گے سراج الحق نے بھرپورے اعتجاج کا الٹیمیٹم دے دیا کہا عالمی مالیاتی اداروں کی ہتھکڑیوں کی وجہ سے قیمتوں کا تاہین آئی ایم ایف کے بند کمروں میں ہوتا ہے حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاہدوں پر نظرے ثانی کرے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں سعودی نظام کا تسلسل شرعی عدالت کی خلاف ورزی ہوگی اتحادی حکومت کا بجٹ عوام پر خودکش حملہ ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے تنبیہ کی کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے سے باس رہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب قدم بڑھایا تو لوگ ان کے گرے بان پکڑے گے ہم سمجھتے ہیں وفاقی شرعی عدالت کی اس فیصلے پر اگر حکومت نے عمل درامت نہیں کیا تو ہم سمجھیں گے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سے بغاوت کر کے ہماری حکومت میں اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا اسرائیل ناجاز ریاست ہے قادی آدم کی دور سے ہمارے مسلسل یہی پالیسی ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یہ پلسطینیوں کے خون کے ساتھ غدداری ہے لیکن 22 کروڑ عوام کا یہی پیغام ہے کہ جو حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھے گی لوگوں کے ہاتھ ان کے گرہبان میں پڑھیں گے حکومت کے اوچھے حد کرنوں کا مقابلہ جاری عمران خان نے پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت حاصل کر لی رہداری زمانت 25 جون تک منظور کی گئی عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے تھانوں میں متعدد مقدمات درج کرائے جا چکے ہیں حکومت کے اوچھے ہٹکنڈوں کا جواب قانونی محاصفہ پشاور ہائی کورٹ نے عمران خان کی رہداری زمانت منصور کر لی عمران خان کی رہداری زمانت 25 جون تک منصور کی گئی ہے عدالت نے عمران خان کو پچاس اثار کے مجل کے جمع کرانے کا حکم بھی دیا عمران خان پر لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ رائی کے السام ہے اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی رہداری زمانت کی درخواست واری زمانت کے لیے منصور کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے درخواست کی زمانت کی عمران خان پر اسلام آباد کے تھانوں میں متعدد مقدمات درج کر آئے جا چکے ہیں دورہ سعودی عرب کا ہو یا ترکی کا سلمان شہباز سرگاری دورے پر پہنچ جاتے ہیں پی ٹی آئی راہنما فروخ حبیب نے ٹویٹ کیا ہے لندن مفرور سلمان شہباز سولہ عرب کے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کو مطلوب ہے ساڑھے سات عرب کے ٹی ٹی کیس میں نیب کو اس کی تلاش ہے چوروں کی حکومت قائم ہوگی تو قانون کا مزاہ کیسے ہی اڑایا جائے گا سبک دوش چیرمن نیب جعوید اکبال کے دور کی کاکدگی ریپورٹ جاری کر دی گئی نیب نے اس مدت میں بل واسطہ اور بلا واسطہ پانچ سو چوراسی عرب روپے برامت کیے ایک ہزار چار سو پانچ ملزمان کو سزا دلوائی گئی مجموعی سزا کا تناسب چیاسی فیصد رہا خدمات کا اطراف نیب علامیہ میں جسٹس ریٹائر جعوید اکبال کو خراج تحسین نیب علامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس ریٹائر جعوید اکبال نے بتاور چیرمن نیب انصداد بدونوانی کی جامعے اور موصر حکمت عملی اپنائی انہوں نے ادارے میں متاتد اصلاحات بھی متعرف کروائیں علامیہ کے مطابق نیب نے چار سال آٹھ ماہ میں احتساب عدالتوں کے ذریعے ایک ہزار چار سو پانچ ملزمان کو سزا دلوائی احتساب عدالتوں میں مجموعی سزا کا تناسب تقریباً شیاسی فیصد رہا اس مدت میں بل واسطہ اور بلا واسطہ پانچ سو چوراسی عرب روپے برامت کیے گئے آپ کو آگاہ کریں گے کہ حکومت نے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو آئی جی سن تائنات کر دیا ہے وفاقی حکومت نے غلام نبی میمن کو آئی جی سن لگانے کی منظوری دے دی ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے ڈیوڑی بیورو چیف کراچی شعب بنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شعب آگاہ کیجئے گا اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں جی دیکھیں موجودہ تراچی پولیس ٹیف جو کراچی نبی میمن کو آئی جی سن تائنات کر دیا گیا ہے واضح رہی کہ یہ رہی کہ وہ آئی جی سن کا عوضہ تھا یہ خالی ہوا تھا کیونکہ عدالت کے حکوم کے بعد ڈاکر کامران سرزل جو کہ قائم مقام آئی جی سن کے ان کو تفضیل کیا ہتانے کا فیصلہ ہوا تھا جس کے بعد اب تو غلام نبی میمن کو بفاقی حکومت سے نکوپر کے مشاورت کے بعد آئی جی سن تائنات کر دیا ہے فیصلے کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے واضح رہے کہ غلام نبی میمن جو ہیں یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے اور کراچی پولیس ٹیف کی احسیت اپنے پرائی سے انجام دے رہے تھے اب جو ہیں یہ آئی جی سن ہو گئے ہیں اور انسی جگہ جو عوضہ خالی ہوگا وہاں پر کراچی پولیس ٹی آئے گی اس سے قبر آئی جی سن کا جو مستقل عوضہ تھا وہ مشتاق نہر کے پاس تھا جو عوضہ خالی ہونے کے بعد اور اب یہاں پر غلام نبی میمن کو تیڈیشن آئی جی کراچی کے عوضے سے ہٹا کر کراچی آئی جی سن سائنات کر دیا دیا ہے بہت برنی ہمیں یہ دفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بولٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے بریک کے بعد مشامتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بولٹن میں اب خبر شامل کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی پانچ مقصوص نشستوں پر ارکان کا نوٹیفیکیشن روک دیا پنجاب اسمبلی کی پانچ مقصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن زمن انتخابات کے بعد کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا خبر آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن سے مزید تفصیلات جانیں گے اکیل احمد سے جی اکیل آگاہ کیجئے گا اسمطالب ان کی جگہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے نے ارکان کو جہ وطائعنات کریں اس جانب سے درخواست میں یہ الیکشن کمیشن سے کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر دونوں جماعتوں میں ارکان تقسیم کرے اج الیکشن کمیشن کی جانب سے سمار کے بعد اب فیصلہ سمایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اسم پی ٹی آئی اور مسلم لیگ دونوں کی درخواستے اس طرف کر دیو ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے حیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جوторы شیستے ہیں ان پر 17 جولائی کو زمنی الیکشن کا إعلان کرتو ہے تو لسی زمنی الیکشن کے مطاعش کے بعد الیکشن کمیشن پانچ مخصوص نشستے ہیں ان پر نوٹفیکیشن جاری کرے گا تو اب الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کے نتائج تک جو پانچ مخصوص نشستے ہیں پنجاب اسمبلی کی اس پر نوٹفیکیشن نوٹیفکیشن بھی روک دیا ہے مخصوص نشستوں پر بہت شکریہ آقیل آپ کا صدر مملکت عارف علوی سے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی صدر مملکت نے حوریت رہنمائی آسین ملک کو عمر قید کی سزا کی مذہمت کی کہا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم اور اقوام متحدہ کشمیر میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹ اس لیں وزیراعظم تنمیر علیہ السلام نے آزاد کشمیر کی طرف کیوں خوشحالی اور مہاجرین کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر مناسب بجٹ مقبس کرنے کی درخواست کی ایوان سادر وزارت امور کشمیر سے رابطے اور مشاورت کے بعد آزاد جمعہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کی عراقین کو دیگر سیاسی نمائندوں کو مدعو کرے گا خبر شامل کریں گے کراچی سے جس کے علاقے جیلچ اور انگی پر دپارٹمنٹل سٹور کے بیسمنٹ میں لگیا آگ اب تک تھنڈی نہ ہو سکی سیاہ دھویں کے بادل چائے ہوئے ہیں حد نگاہ متاثر ہو رہی ہے امارت کو مقتوش کرا دے دیا گیا فائر فارٹنگ کا آپریشن جاری ہے جبکہ متاثرہ امارت سے ملحقہ سڑ کے بند ہونے سے ٹرافک جیم کا سامنا بھی ہے اربو روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا اٹھارہ فائر ٹینڈرز آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں آگ پر کب قابو پائے جا سکے گا فائر کمانڈر کراچی ریسکیو کہتے ہیں ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے سپر اسٹور کی امارت میں آگ اور پانی کی وجہ سے درانے پڑھنے لگیں گرنے کا خطرہ منٹلانے لگا امارت کے رہائشوں نے کہا کہ تہہ خانے میں قائم گودام ختم کرنے کے درخواست دی کوئی شنوائی نہ ہوئی اتنے لگ کروڑ روپیہ مینے کے کمانے والے ہیں تو جو اتنا افعہ سامان رکھیں آپ اسٹور کوئی باہر بنا لو کوئی گودام میں رکھ دو خدا راج ایسا نہ کرو ایک سو ستر فریڈ یہ کہاں جائیں گے بھئی ہمارے سارے مکینوں کا مطالبہ یہ ہے کہ فرسٹ اپال یہ آگ پر کابو پایا جائے کالے دھوے کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہو رہی ہے متاثرہ امارت سے ملہقہ سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک جیم کا سامنا ہے صوبائی حکومت نے واضح کر دیا کہ جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی کمیشنر کراچی ڈی آئی جی ایسٹ نے متاثرہ امارت کا جائزہ لیا اور میگا سٹی کراچی کے سوپر سٹور میں لگی آگ سے سنکڑوں لوگ بے گھر اور بے روزگار ہو گئے انتظامیے کی غفلت رہائشیوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی آگ سے اب تک ایک شخص جانبہاک اور کئی دم گھٹنے سے متاثر ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے شہر کو محفوظ فرما کراچی کے سوپر سٹور میں لگی آگ پر لوگ افسردہ سنکڑوں لوگ بے گھر اور بے روزگار ہو گئے سٹور مالک بھی سر پگاڑ کر اور دل تھام کر رہ گیا متاثرہ امارت کے مکین رات پھر سڑک پڑ رہے انتظامیے کے خلاف پھٹ پڑے ایک سو ستر فلیڈ ہیں یہاں پہ آٹھ سو فیملی آئے یہاں پہ مرتضی واپ صاحب آئے آ کے اور دیکھ کے چلے گئے ہم لوگوں کو کسی نے نہ پوچھا ہے نہ کوئی آ کے ہم سے ملا ہے فیملی کو جو ہے وہ لے کے سیکیور تو ہو جائیں اس وقت وہ روڈ پہ ہیں ہم ان کو ابھی کہاں لے کے جائیں گے ہم لوگوں سے کوئی کوپریٹ نہیں کرے ڈی جی رینجرز کے علاوہ اسسٹنٹ کمیشنر فیروس آباد آزمہ بطول کہتی ہیں متاثرہ بلڈنگ کرنے کا خطرہ ہے قریبی امارتوں کو خالی کرا لیا گیا جو پیچھے کا روڈ آپ نے دیکھا ہے اس روڈ تک جتنی بھی امارت جو ہے وہ اس کے ریڈیس میں آ رہی ہیں جتنی بھی ریائشی بینگلوز ہیں ان سب کو پرسنلی جا کے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا جو ضروری سامان ہے وہ لے کر فوری طور پر کسی حفاظتی مقام پر شفٹ ہو جائیں اور خدا نہ خاصتہ جیسے بلڈنگ کی سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ کسی بھی سائٹ پر گرتی ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے متاثرہ امارت چوتہ منزلہ ہے جس میں ایک سو ستر فلیٹ سے آٹھ سو خاندان رہائش بزیر ہیں خبر کی تفصیلات کیلئے بزیر کیجئے بولنیوز.com اور دیکھتا رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے